کوئی بھی حاجت ہو ہر حاجت کے لئے آپ پڑھیں تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی اور یہ کوئی عام دعا نہیں ہے ایک پیغمبر کے موہ سے نکلی ہوئی دعا ہے ناظر کیے گا کہ نبی کے جو موہ سے پیغمبر کے موہ سے جو نکلتی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی ایک وئی ہوتی ہے ایک مقبول دعا ہے بزرگوں فرماتے ہیں کہ اس دعا کو کسی بھی حاجت کے لئے آپ پر سکتے ہیں مثال کی طور پر شادی میں رکاوٹ ہے رشتے میں رکاوٹ ہے یا کوئی بھی اور معاملہ ہے تو آپ اس دعا کو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز روزانہ کی بنا پر صرف پچیس مرتبہ روزانہ پڑھ لیں بس کوئی بھی مشکل ہے کوئی بھی دکھ سکھ ہے انشاءاللہ ہر قسم کی مشکل سے نجات ملے گی سلام ہو ان کندیلوں اور روشن چراغوں پر سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوں پر سلام ہو سختہ دلوں سے نکلنے والی آنوں پر الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتے بلند فرمائے آمین 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 یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن الصراط والمستقیم صدق اللہ مولان العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ حضرت خیزر علیہ السلام کی ایک مقبول دعا ہے اس دعا کو پچیس بار روزانہ کسی بھی وقت کوئی بھی حاجت ہو ہر حاجت کے لیے آپ پڑھیں تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی اور یہ کوئی عام دعا نہیں ہے ایک پیغمبر کے موہ سے نکلی ہوئی دعا ہے دوستو نماز کی پبندی لازمی کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ بھی عشی ضروری ہے اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پخت آزم کریں اور روزانہ کی بنا پہ کم از کم دو رکو قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں کہ گھر کے اندر جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں نہوستیں نہیں ہوتی نہوستیں ڈیرہ نہیں لگاتی جادو ٹونہ نہیں ہوتا سب مشکلات حل ہوتی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی رب سے دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے تو دوستو یہ دعا حضرت خیزر علیہ السلام کی مقبول دعا بزور کو فرماتے ہیں کہ یہ ایک نبی کی مانگی ہوئی قبولیت والی دعا ہے یاد رکھیے گا کہ نبی کے جو مو سے پیغمبر کے مو سے جو نکلتی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی ایک وئی ہوتی ہے ایک مقبول دعا ہے بزور کو فرماتے ہیں کہ اس دعا کو کسی بھی حاجت کے لیے آپ پر سکتے ہیں مثال کے طور پر شادی میں رکاوٹا ہے رشتے میں رکاوٹا ہے یا کوئی بھی اور معاملہ ہے تو آپ اس دعا کو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز رزانہ کی بنا پر صرف پچیس مرتبہ رزانہ پڑھ لیں بس کوئی بھی مشکلہ ہے کوئی بھی دکھ سکھائیں انشاءاللہ ہر قسم کی مشکل سے نجات ملے گی انشاءاللہ العزیز ہر قسم کی مشکل سے نجات ہے اور وہ دعا جو رزانہ پچیس مرتبہ پڑھنی ہے بہتر یہ ہے کہ اول آخر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں گیارہ گیارہ مرتبہ اول آخر بہتر ہے اگر نہ پڑھیں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بھی عبادت کے شروع میں یا آخر میں شروع اور آخر دونوں جگہوں پر درود پاک پڑھا جائے تو وہ قبول ہوتی ہے دعا بھی ایک عبادت ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں جب پڑھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کیجئے گا مولا کریم انشاءاللہ اسے درود پاک صدقی کرم نوازی فرما دے گا اور وہ جو دعا روزانہ پچیس بار پڑھنی ہے کسی بھی وقت پڑھیں اگر کوئی نماز کے بعد وقت مقرر کر لیں آپ کی مرضی کوشش کریں کہ وقت ایک ہی ہونا چاہیے کوئی نماز کے بعد وقت مقرر کر لیں یا ویسے بھی کسی وقت آپ اس دعا کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں انشاءاللہ الرزیز انشاءاللہ الرزیز کوئی مشکل نہیں رہے گی ہر قسمی حاجت پوری ہوگی وہ دعا کیا ہے بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ماشاءاللہ کل نعمت من اللہ ماشاءاللہ الخیر کلہ بید اللہ ماشاءاللہ لا يصبف السوء الا اللہ یہاں تک صرف دعا ہے کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے بالکل مختصر الفاظ اور ماشاءاللہ آسان ہے جس کو آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں پھر دوبارہ سے ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ماشاءاللہ کل نعمت من اللہ ماشاءاللہ الخیر کلہ بید اللہ ماشاءاللہ لا يصبف السوء الا اللہ صرف پچیس بار روزانہ پڑھنی ہے کس سے بھی وقت پڑھیں انشاءاللہ دل کی ہر مراد پوری ہوگی انشاءاللہ مولا کریم دین مطین کی سمجھتا فرمائے موسیقا